ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم گرم سوٹ کی کٹنگ کریں گے یہ نب کافی ہیوی سائز ہے اور اس کی لینڈ ہے فورٹی انچ چالیس انچ اور یہ نشان بنے ہوئے ہیں ان کو ہم الگ کریں گے پہلے میں نے اس لئے ناپا ہے کیونکہ یہ سائیڈ پر ڈیزائن بنا ہوا ہے ناک کا تو اس کے میں دیکھ رہی تھی دوسری سائیڈ پر ہماری فٹنگ آئے گے کینوئی کیونکہ ہیوی سائز ہے نا بارہ انچ چاہیے ہم کو چوتھا بھاگ ہے اٹھالیس انچ جن کی ہپ تھی تو بارہ انچ جیسے چوتھا بھاگ تو تیرہ اور چودہ انچ چاہیے تھا وہ پورا ہی آ رہا تھا بلکل پورا پورا تھا اس لئے میں چیک کر کے پھر ہی کٹنگ کرتی ہوں نہیں تو سوٹ خراب ہو جائے گا کسی کا تو بنے گا بھی نہیں تیرہ ساڑھے ساتھ لیا تھا اور نیچے کو سات انچ لیا ہے اور یہ دھائی انچ اور سوائنچ پر نشان لگائے ہیں دونوں ہیوی سائز ہے اس لئے میں نے تھوڑا زیادہ تیرہ لیا ہے اور جو موڈے کی آرم ہول کی گلائ ہے وہ بھی زیادہ ڈھائی انچ اور سوائنچ پر ڈالی ہے اور پورا پورا ہی رکھنا ہے ان کی ہپ ہے 48 انچ اس کا چوتھا بھاگ ہو گیا تھا 12 انچ اور یہ تیرہ اور چودہ انچ دو انچ ہی فالتو تھا بس دو بھی نہیں ڈیڑھ کی انچ فالتو تھا اس طرف سے تو کئی بار نہ میرے سے ایسے ہی ہوتا ہے یہ تو مہنگا سوٹ تھا اگر سستا ہونا تو سائیڈ پر نیک کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے تو وہ نہ سوٹ بنتا نہیں مارکنگ نہیں ہوتی تو اس لئے یہ چیک کر لینا چاہی یہ اگر کسی کے نیک پر ڈیزائن ہو اور ہیوی سائیڈ ہو تو چیک کر لیں کہ نیک سینٹر میں آ رہا ہے کہ نہیں اگر نہیں آ رہا تو سوٹ واپس کر دینا چاہیے تو میرے سے کئی بار گلتی ہو جاتی ہے نا تو پھر کٹ کر لو تو پھر بڑی مشکل ہوتے ہیں کئی بار تو جوٹ ڈالنا پڑتا ہے ایک سائیڈ پر فٹنگ پوری کرنے کے لیے اور یہ بالکل میں نے فرنٹ کا پلہ اوپر رکھ دیا ہے بیک سیڈ کا پلہ بھی فالڈ کر دیا تھا جو دیزائن جہاں ت تک ہی فولڈ کیا ہے پیچھے صرف باجو کا کپڑا دیا ہوا ہے انہوں نے وہ ہی بچا ہے تو سیم ویسے ہی کٹ کر دوں گی اور یہ ڈھائی انچ والی گلائی ہے ہماری آرم ہول کی وہ بھی کٹ کر دوں گی ان کی بسٹ 50 انچ ہے اور ہپ ہے 48 انچ دو انچ کم ہے پیٹ کی طرف سے عجیب سی پٹنگ ہے نا تو یہ ہم آرم ہول کی جو اس سوہ انچ والی گلائی ہے وہ بھی کٹ کر دیں گے اور پلیٹ کی مارکنگ کرنی ہے اور بیک سیڈ کا نیک کٹ کرنا ہے چھوٹا ہی نیک چاہیے تھا میں ان کو بھی پانچ انچ دھائی انچ چھوڑا اور پانچ انچ لنبا بوکس بنا کر یو شیپ میں گلائی ڈال دینی ہے اور پلیٹ کی نشان لگانے ساڑھے تیرہ پر بسٹ ہے 50 انچ پچاس انچ ان کا چوتھا بھاگ ہو گیا ساڑھے بارہ اور میں نے ساڑھے تیرہ پر لگایا ہے اندر سے میں نے پولنے چار انچ چھوڑا ہے اور آٹھ انچ لنبا پلیٹ کا نشان لگا دیا ہے بیک سیڈ کے اوپر چوک نہیں دکھائی دے رہا تھا نا گری کلر کا ہے بیک سیڈ اس کا اور فرنٹ کے اوپر بہت سندھر ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ شال والا سوٹ ہے جو گرم سوٹ چل رہے ہیں آج کل وہ والا پلیٹ کی نشان پکے کر دیئے ہیں بیک سیڈ کے پلیٹ کا کام ختم اب فرنٹ کے اوپر بھی پلیٹ کی مارکنگ کریں گے فرنٹ کے اوپر سبھی چھے پلیٹ ہم نے ڈالیں گے اور یہ سینٹر سے میں نے پکڑ کر فولڈ کر لیا ہے اس کو تو اپ پلیٹ کی مارکنگ کریں گے سبھی وال نکال کر بلکل اچھے سے سیٹ کر لیں اچھا نیچہ رہ گیا تو پھر نا ساری مارکنگ گلت ہو جاتی ہے تو اوپر سے ساڑھے تیرہ اندر سے پونے چار انچ اور آٹھ انچ لمبا پلیٹ کا نشان لگانا ہے سیدھا سیدھا اور یہاں پر دھائی انچ کا نشان لگایا ہے اور سامنے بھی دھائی انچ کا لگایا ہے یہ آرم ہول کے پاس بلکل سینٹر میں ایک پلیٹ کا نشان لگایا ہے یہ ساڑھے آٹھ پر لگایا تھا اور یہ بھی نشان پکا کر دیا ہے دھائی انچ کو ملا دیا ہے ساڑھے آٹھ پر ہی کمر کا نشان لگاؤں گی اور ان کی جو ہے نا ہپ وہ بھی تھوڑی سولہ انچ پر لگاؤں گی پھر جو ہیوی سائج ہوتے ہیں ان کی ہپ تھوڑی نیچے لگاتے ہیں تاکہ کمر کے پاس سے پھر اٹھا اٹھا رہتا ہے اگر چھوٹی لگا دیں تو پلیٹ کے نشان پکے کر دیا ہے اور سائڈ پر رکھ دیا ہے یہ باجو کا کپڑا ہے اور اس کے اوپر چار جوڑ ہی پڑیں گے کیونکہ یہ دیکھیں چڑھائی بہت کم بچی ہے اور یہ ڈیزائن کو ڈیزائن میں نے سیدھا کر کے اس کو سیٹ کر رہی ہوں تاکہ دونوں بادر ایک جیسے آ جائیں فرنٹ کے اوپر باجو کے اور یہ سائڈ سے جو فالتو کپڑا ہے وہ کٹ کر کے اس کو فور فولڈ کر دوں گی سوٹ کے آگے کے پلے کے پاس بھی یہ کپڑا بچا ہے اور پیچھے کے پاس بھی مطلب باجو کا ڈیزائن دیا ہوا ہے انہوں نے ان کو پتا ہے کہ باجو کی چڑھائی کم ہے تو دیکھیں ایسے جوڑ جوڑ میں ڈیزائن دیتے ہیں یہ نہیں کہ اکتم چڑھائی دے دیں تو جوڑ نہ ڈالنا پڑے اس سے اچھا تو بولن کے سوٹ ہے جو دو دو سو روپے میں آ رہے ہیں ان کی باجو کے اوپر جوڑنا ہی پڑتا آدھا انچ اوپر چڑھا کر رکھ دیا ہے کپڑا اور دس انچ چاہیے مجھ کو زیادہ نہیں لینا دس انچ ہی چاہیے یہ لمبائی پوری ہی رکھ لوں گے اور یہاں سے ساڑھے تین انچ کا نشان لگا کر گلائی ڈال دینی ہے اور باجو کی موری انداجے سے رکھ لوں گی بعد میں میں نے ساڑھے پانچ انچ پر مارکنگ کر کے باجو کی موری رکھ دی تھی اور یہ ہماری باجو کی کٹنگ بھی ہو گئی ہے اور تھوڑی سی اور گلائی ڈال دیتی ہوں اچھی شیپ نہیں لگ رہی تھی مجھے تو یہ باجو بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب نہ سلوار کٹ کرنی ہے اور یہ ہی کپڑا بچا ہے سوٹ میں سے دیکھیں اس میں سے نیک بنائیں گے اور یہ سلوار ہے سی گرین کلر کی اور یہ نا چھتیس انچ لمبی سلوار ہے کپڑا ٹھیک تھا پونے تین میٹر تھا یہ مہنگے سوٹ جو ہوتے ہے نا ان کا کپڑا ٹھیک ہوتا ہے اگر ہم جتنا سستہ لیں گے نا اتنا ہی کپڑا بھی وہ کم کرتے جائیں گے یہ مہنگا ہو گا سوٹ شول والا سوٹ ہے نا کپڑا بھی بہت اچھا ہے گرم ہے اور ان کا پہنچا تھا ساڑھے سات انچ مجھے ساڑھے سات انچ ہی فور فولڈ کرنا ہے پہلے ڈبل فولڈ کر کے بچھایا ہے ساڑھے سات انچ کپڑا اٹھا کر فور فولڈ کر دیا ہے چھتیس انچ سلوار ہے تو اس کا چھو تھا ہم نہیں لینا چھتیس میں تین پلس کرنا ہے چھتیس اور تین انتالیس ہو گئے انتالیس میں سے آٹھ نکال کر کتیس انچ ہو گئے اور کتیس انچ کا نشان لگاتی ہوں اچھے سے سیٹ کر کے اسے اور جو اچھا نیچہ ہے اسے کٹ کر دینا ہے اور کتیس انچ 31 انچ کا نشان لگاتی ہوں یہ کپڑے میں نے تھوڑا سا اونچہ نیچہ تھا تو سیٹ نہیں ہو رہا تھا وہاں سے ہم نے کٹ کر دیا ہے یہاں پر لیا ہے 31 انچ 31 اور دو انچ آگے کو بڑھا دیا ہے اور پیچھے میں چیک کر رہی تھی کہ میں انی والی سلوار بنا دوں ہیوی سائج ہے لیکن بیلٹ کے لیے بھی کپڑا بچانا ہے تو اتنا کپڑا تھا نہیں اس لیے میں نے سیمی پٹیالا ہی کر دی اور یہ میں نے گیارہ انچ لی ہے آسن ان کی دو انچ کا نشان لگایا ہے آدھا انچ فالتولی ہے آسن یہ اور ترچھا نشان لگا دیں گے تو یہ سیمی پٹیالا کی ہی کٹنگ ہے اگر پیچھے تھوڑا اور زیادہ کپڑا ہوتا تو میں بنا دیتی میں آنی والی سلوار تھوڑا نہ گھیر زیادہ ہو جاتا لیکن پھر بیلٹ کے لیے کپڑے کی دکت ہونی تھی اس لیے میں نے نہیں بنائی اور یہ کٹ کر دی دو پلے ہمارے ہو گئے سانچے اور یہ دو کندے ہو گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دینے ہیں پلے کے پاس انہیں پکڑ کر سلائی لگائیں گے باریک سی تو ایسا لگے گا جیسے کٹ کر کے پلے ڈالیں ہیں سلوار کے کندے کو کندے کے اوپر بلکل برابر سیٹ کر دینا ہے چاروں کندے برابر کر دینے ہیں اور پلے باہر کو نکال دینے ہیں تو بس اسی کے کارڈنگ ہم دوسرے بھی دو کندے کٹ کر دیں گے اور جو کپڑا بچا ہے یہاں سے ہم بیلٹ نکالیں گے اور پہنچے کے لیے بھی کپڑا بچانا ہے یہیں سے اور یہ سیٹ کر دی ہیں بلکل برابر ہونے چاہیے یہ سلوار کے کندے نہیں تو نا جب فٹنگ لگاتے ہیں تو آسن کی سلائی آسن کے سامنے نہیں آتی تو تھوڑا اوچھی نیچے سے پلے ہو جاتے ہیں تو یہ ہم نے کر دینے ہیں کٹ سیٹ کر دیا ہے میں نے اب اسے کٹنگ کر دوں گی اور بتائیں تھنڈ کیسی ہے گرد پہر کو نا آپ تو دھوپ نکلتی ہے لیکن اتنی اچھی نہیں نکلتی جیسے نا ہوا بھی چلتی رہتی ہے تو دھوپ میں بیٹھو تب بھی تھنڈی لگتی ہے تو اپنا دھیان رکھنا بہت زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے سبھی لوگ تو اس کو ہم آدھا انچ کٹ کر کے گلائی ڈال دی ہے یہ ہماری سلوار کی کٹنگ بھی ہو گئی کمپلیٹ اب ہم نے بیلٹ کٹ کرنی ہے بیلٹ ہماری ہپ کے کوڈنگ ہوتی ہے ہپ ہے ہماری اٹھالیس انچ فورٹی ایٹ تو اس کا بھاگ ہو گیا آدھا چوبیس انچ چوبیس میں آٹھ ملا کر اٹھائیس انچ ہے تو یہ پورا پورا ٹھائیس انچ ہی تھا تو سیدھا سیدھا نا اس کو اب آس آٹھ آٹھ انچ کی مارکنگ کر کے اٹھائی انچ لمبا کپڑا بچا تھا ہمارا ایک سائیڈ سے تو کٹ کر دوں گی تو دیکھیں بلکل کم ہی کپڑا بچا ہے یہ پہنچے کے اوپر لگے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا تھینکس پر وچنگ